السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الٹا ملک یوٹیوب افیشل چینل پندرہ مائی دو ہزار بیس پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے صورتحال ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ صورتحال ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا وہ پریشان ہے اس صورتحال میں پاکستان کے لیے چند خوشخبرییں ہیں آپ سنیں گے آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی آپ سنیں تاکہ یہ جو پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں بہت اچھی خبریں ہیں وہ آپ کو مل سکے اور آپ جو ہے ایکسائٹیڈ بھی ہوں یہ جو پاکستانیوں کے لیے جو چند اچھی خبریں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے صوفی فیصل آباد کے رہنے والے صوفی مرکت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علی نے انیس سو نوے کی دہائی میں یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نا میں فیصلے ہوں گے اور یہ وقت الحمدللہ یہ شروع ہو چکا ہے جو اس کی علامات ظہر ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان عالمی طور پر ایک جو ہے ایک لیڈر کی حیثیت سے اور پاکستان کی اہمیت جو ہے حالات کے مطابق پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اب آتے ہیں یہ جو میں جو آپ کو کہا کہ اچھی وہ خبریں ہیں اس حوالے سے آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بہت ہی اچھی نیوز پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کا اعلان ہو گیا ہے اور اس پر انقریب اس پر جو ہے کام وہ شروع ہو جائے گا یہ ڈیم جو بننے جا رہا ہے یہ ایک ہزار چار سو چھ ارب روپے کی انداغت سے یہ ڈیم وہ بننے جا رہا ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے بہت بڑی رکم ہے حالانکہ یہ ڈیم پہلے بن جانے چاہیے تھے کیا میں پاکستان کے بعد لیکن ان پر وہ توجہ نہیں دی گئی ایک سازش کے تحت اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی لیکن اب وقت آ گیا ہے اور عمران خان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیم فوری طور پر اس کی تعمیر وہ شروع کر دی جائے ایوب خان کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اتنا وہ بڑا ڈیم جو ہے یہ بننے جا رہا ہے اور اس ڈیم سے دو لاکھ ایکڑ ارازی پر جو ایکریکلچر کا یعنی وہ ہوگا ایکریکلچر ہوگی دو لاکھ ایکڑ ارازی پر ہے یہ اور یہ دو لاکھ ایکڑ ارازی کو اس کا پانی وہ شراب کرے گا اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فیدے مند ہے اور اس سے جو ہے بجلی پیدا ہوگی وہ سستی ترین ہوگی پاکستانیوں کے لیے اور یہ کئی دہائیوں تک یہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے کیونکہ بجلی کا جو وہ پرابلم ہے مسئلہ ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے اور اس سے جو ہے ڈیم مکمل ہونے سے اس کا یہ ہوگا کہ پاکستانیوں کو سستی بجلی جو ہے اس سے یہ وہ بنے گی اور جب بجلی سستی وہ بنے گی تو اس سے پھر وہ فیکٹریوں میں جو کام ہوگا جو چیزیں وہ بنائی جاتی ہیں جو اشیاں وہ بنائی جاتی ہیں تو اس کی بھی کام جو ہے اس پر بھی کام وہ پیسے وہ خرچوں گے پھر اس کو جو ایکسپورٹ کیا جائے گا یا پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے جب اس کو مارکیٹ میں لے کر آیا جائے گا تو اس کی قیمت بھی کم ہوگی وہ تاکہ عوام کو اس کا فیدہ حاصل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں تمام لوگ جو لیبر سے لے کر اور جو بھی وہ چیزیں ہیں جو بھی اشیاں ہیں جو مٹیریل اس کے اندر کام آئے گا وہ پاکستان صحیح استعمال ہوگا اس میں چائنہ کے جو لوگ ہوں گے وہ ایکسپرٹ ہوں گے بس اونلی وہ ایکسپرٹ ہوں گے اور وہ جو ہے اس کو ہگرانی وہ کریں گے اور جو کام وہ نیچے کریں گے وہ سب پاکستانی کریں گے اس میں سیمٹ بجری سریع اور اس سے جو جو بھی اپنا بھی آپ اندازہ وہ کر لیں یہ جو ہے پاکستان کیا ایک گیم چینجر ہے یہ ڈیم جو ہے اور یہ پاکستان میں اقتصادی جو حالت ہے جو وہ کاروباری حالت ہے جو صورتحال ہے اس وقت اس محول کے اندر جو کہ یہ بیماری والا محول ہے یہ یہ جو اس سے جو ہے یہ ہوگا کہ بھی اس میں کاروباری ایک حلچل ہو جائے گی اور اس میں ہزاروں لوگ اس میں جو ہے وہ کام وہ کریں گے اور ان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی تو اسی طرح دوسری سائیڈ پہ ہم آتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو موبائل ہیں جو پہلے ہم وہ بیر سے وہ خریدتے تھے اور ایک عرب ڈالر سال آنا اس پر جو ہے پاکستانی جو ہے وہ خرچ کرتے تھے پاکستان دنیا کی تیسری وہ بڑی مارکیٹ ہے موبائل کی تو یہ ہے کہ اس سے حکومت نے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھی موبائل بھی جو ہیں یہ پاکستان میں بنائے جائیں گے اس کے بھی آرڈر وہ دے دیے گئے ہیں اور اس پر بھی کام وہ شروع ہو جائے گا جب پاکستان میں یہ موبائل وہ بنائے جائیں گے تو جو پاکستان کا ایک عرب ڈالر سالانہ ذرہ مبادلہ کا جو وہ خرچ ہوتا تھا اس کی بچت ہوگی اور اس بچت کا فیدہ یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے کام آئے گا اور پاکستان کا جو یہ ہے یہ موبائل ہوں گے ان کو ایکسپورٹ کر کے ان سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے پاکستان وہ کما ہو سکتا اس کا بہت فیدہ ہوگا پاکستان کو اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی وہ خبر ہے عمران خان کا یہ اچھا فیصلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلدستان کشمیر اور فاٹا ان علاقوں میں جو ہے انٹرنیٹ کی جو وہ صورتحال تھی وہ ٹو جی بھی تھی جو کہ آپ اندازہ کر لیں ٹو جی بھی جو ہے اتنا کام وہ نہیں کر سکتے اس وقت جدید ٹکنالوجی کی دور میں جب دنیا فائیو جی کی وہ طرف جا رہی ہے تو ٹو جی تھی یہ ان علاقوں کے اندر تو اب حکومت نے فیصلہ وہ کیا ہے کہ ان علاقوں میں اب جو ہے یہ فور جی کا جو ہے ٹکنالوجی ہے یہاں پر لانچ کی جا رہی ہے چاہے فاٹا کے علاقے ہوں ہلگت بلدستان ہو کشمیر ہو ان علاقوں کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہاں پر جو ہے پھر کاروباری فور جی کے آنے سے کاروباری جو ہے نظام ہے سسٹم ہے وہ بھی وہ چلے گا اس لیے کہ یہاں پر پھر بارکیتیں کھلیں گی بیلوں کی اور جو ہے اسے وہ آبستہ جو بھی انجینئر ہیں فن انجینئر ہیں ان کے لیے بھی کام کی جو اپرچونیٹی وہ ملیں گی تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے اب آتے ہیں ہم ایران اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں آرمی چیف پاکستان جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے ایران کے آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے اور ان کو سیدھے سیدھے یہ بات کی ہے کہ بھی آپ پاکستان سے تعلقات اگر ٹھیک چاہتے ہیں تو پاکستان کے خلاف جو وہ سالشے ہو رہی ہیں آپ کے ہاں سے ان کو تو آپ وہ بند کریں پاکستان کے چھے وہ جوان آرمی کے جو وہ شہید ہوئے ہیں وہ جو ہے ایرانین بارڈر کے وہ قریب وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے ایران پھر وہ بھاگ گئے ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں تو کمر جاوید باجوا نے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں چلے گا پاکستان کے ساتھ دوگلی پولیسی جو ہے نہیں چلے گی اور اگر آپ نے پاکستان سے دوستی رکھنی ہے تو آپ اسٹیٹ فاورڈ ہونا پڑے گا آپ یہ جو ہے چھوٹی موٹی وہ چلا کیے آپ وہ نہیں چلیں گی تو ادھر سے بھی ایران کی وہ طرف سے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر پاکستان جو ہے فننسنگ وہ کر رہا ہے یہاں پر بارڈ نگا رہا ہے آپ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے ایران اور پاکستان کے وہ بارڈر پر اس سے پہلے پاکستان جو ہے پاکستان اور اگوانستان کا جو وہ بارڈر ہے تقریباً وہ تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اس پر جو ہے نا تقریباً کافی حد تک وہ کام اس پر مکمل ہو چکا ہے جو زیادہ تر جو ہے اس پر کام مکمل ہوا ہے اس بارڈر پر اور ابھی کام وہ رہتا ہے اور اس پر ہمارے پاک آرمی کے وہ جوان وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں وہ تاکہ جو ہے اس کو بھی وہاں سے کمپلیٹ کیا جائے اس بارڈ کو اور اس بارڈ کے ہونے سے جو ہے پاکستان میں جو اگوانستان سے وہ دہشتگرد آتے تھے پاکستان سے جو انڈیا کے بھیجے ہوئے را کے جو ہے بھیجے ہوئے اور اگوان وہ فٹ پتلی حکومت کے جو ہے سائے میں وہ پلنے والے وہ لوگ آتے تھے اور پاکستان میں دہشت شردی کی کاروائییں وہ کرتے تھے اور پھر الزام بھی پاکستان ہی پر ہوتا تھا کہ بھی یہ پاکستان کے وہ دہشتگرد ہیں اس بار سے جو ہے ان میں جو ہے تقریبا تقریبا نوے فیصد کمی آئی ہے ابھی کچھ وہ تھوڑا سا وہ باقی ہے اور ایریا باقی ہے وہ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہنڈریٹ وہ پرسنٹ جو ہے ادھر سے بھی یہ ہے وہ معاملات جو کہ وہاں سے جو لوگ آتے تھے دہشتگرد آتے تھے ان سے بھی جان چھوڑ جائے گی اب رہا ایران کے تو بارڈر کی وہ طرف تو ادھر سے بھی یہ جو ہے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بار جو لگائی ہو جاتی ہے تو وہ ملک جو ہے اگر ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہمارے دوست ہوتے تو وہاں سے اگر لوگ نہ آتے تو ہم وہاں پر ہمارا وہ کام نہیں تھا کہ بھی ہم وہاں پر وہ بار نگائیں تو بار اس لیل نگائے جاتی ہے کہ بھی اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے تو یہ پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اب ایک اور اچھی وہ خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی الے جو کہ ایک غلوچستان کی کومپرست و تنظیم اور اس نے پاکستان میں دیشنگردی کی ہے دیشنگردی ہردی کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا اور انہوں نے پاک پہنچ کے جوانوں کو شہید کیا انہوں نے ایف سی کے نوجوانوں کو وہ جوانوں کو شہید کیا وہاں کے ہلوچستان کی عوام کو انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہلوچستان میں حالات وہ خراب ہو کرنے میں ان کا بہت وہ بڑا ہاتھ تھا اور ہندوستان بھی ان کی پیٹ پر وہ وہ تھبکی وہ دیتا تھا اور پاکستان کے حالات یہاں پر وہ خراب ہوتے تھے اور ابھی جو یہ فیصلہ کیا ہے امریکہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ بھی بی ایل لے کو جو ہے دہشتگرد وہ تنظیم قرار وہ دے دیا گیا ہے اور اس سے ایک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ بھی اس کو دہشتگرد وہ قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جو ان کی سپورٹ کرے گا ان کو بھی دہشتگرد وہ تصور کیا جائے گا ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یہ جب پاکستان کے جو ہے یہ آرمی کے جو وہ جوان شہید ہوئے ہیں یہ چھے جو ہیں وہ جوان وہ شہید ہوئے ہیں تو ایک ٹی وی پر جو بیٹھ کر اس کا انڈین آرمی کے سابق میجر نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے ہمارا وہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ان کے ان کے نمبر ہمارے ورس ایپ میں ہیں ورس ایپ ہیں اور ان کے فون نمبر ہیں جب ہمیں وہ چاہتے ہیں ان سے رابطہ وہ کرتے ہیں تو اب یہ انڈیا کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ بھئی آپ وہ جو ہے اپنے ٹی وی چینلوں پر یا وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان میں جو ہے وہ ہمیت اعلان وہ کرتے تھے آپ ان کی بھی بولتی بند ہو جائے گی اور یہ امریکہ نے پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہم پاکستان اس فیصلے کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے اس کا خیر مقدم وہ کرتا ہے تو یہ تھی چند خوش خبری ہیں پاکستان کے لیے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو وہ پسند آئی ہوگی یہ جو اچھی خبریں میں نے آپ کو دی ہیں یہ ڈھونڈ کر میں نے آپ کو یہ اچھی وہ خبریں دی ہیں امید ہے یہ بھی آپ کو وہ پسند آئی ہوں گی آپ سے التماس ہے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں ایسی خبریں ملتی رہیں اچھی وہ خبریں تو ہم پاکستان کا جو ہے ہم پاکستان کا جو ایک یہ ہے کہ ہم پاکستان کا ایمیج جو ہے پوری ہنیاں کے اندر ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی آرمی کے لیے پاکستان کی دھوگوں کے لیے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے ہم اپنے پاکستان کے ایمیج کو جو ہے ہنیاں کے اندر اچھا وہ وہ کریں گے اور آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں وہ تاکہ یہ جو ہے ہم جو پاکستان مخالف ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے جو کوئی سے وہ شعبے میں ہوں چاہے وہ صافی ہوں تو ان کے خلاف ہم جو ہے ہماری یہ جنگ وہ جاری رہے گی جو پاکستان کے دو کومن حضریہ کے خلاف ہے ان کے خلاف ہماری یہ جنگ جاری رہے گی ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے آپ ہمارے ساتھ دیں تاکہ اس میں قدم سے قدم ملا کر ہم پاکستان کے ان مخالفوں کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکیں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو وہ پریس کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک اس کو شیئر اور اپنے رائے کا ازار کومنٹس کی صورت میں کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان سے محبت کر سکیں اور یہ ہمارا جو محبت کا پیغام ہے پاکستان سے پاکستانیوں سے تو پاکستان کی فوج سے پاکستان کی آئیے سائی سے تو یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہمارا پیغام آگے پہنچ سکیں پاکستان زندہ بات